اقرار الحسن شاہ صاحب جو ہیں شاید وہ بھی میرے خیال میں فیم کے چکر نہیں ہیں ان کو بھی تو اس بدلے میں میں وہ تو ان کے پاس جو جانے والے ہیں وہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہیں ان کے پاس جو جاتے ہیں وہ زیادہ تر مریض ہیں بیمار ہیں لاچار ہیں غریب گھروں کے لوگ ہیں امیر کے پاس وہ اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ دو دن لائن میں جا کے ٹھہرے ہیں یہ تو غریب کا ہی کام ہے نا کہ ایک غریب شخص جانا وہ وہ لائن میں بھی ٹھہرے گا وہ انتظار بھی کرے گا وہ دو دن کا ٹائم بھی لے گا یہ تو غریب کا کام ہے اس کا مطلب یہ حق خطیب کے پاس جو بھی دو دو دن کی لائن لگا کے ٹھہرہ ہوئے وہ امیر شخص نہیں ہے وہ غریب ہے تو اس کی جو غریب جو آڈینس ہے حق خطیب کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ وہاں یوٹیوب پر پیکج کروا کے گئے کھڑے ہوں گے یا وہاں بیٹ لوگ کی مختلف ہے اس سے میری نظر میں جو فائدہ ہوگا at least at the end جو فائدہ ہونا ہے وہ حق خطیب کون ہے اقرار الحسن کو وہ پہلے ہی میڈیا پرسن ہے تو میری نظر میں اقرار الحسن already ایک میڈیا میں popular ہے وہ مشہور ہے حق خطیب یہاں نا وہ popular تو ہے لیکن میڈیا کے طبقے میں popular نہیں تھا وہ ایک اور طبقہ تھا جس میں وہ popular تھے اب حق خطیب کو تو میری نظر میں فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جس طبقے میں وہ popular نہیں تھا اس کو اقرار الحسن اسلام popular بنا رہے ہیں اس کو مشہور کر رہے ہیں مزاق میں صحیح پر نام تو نام ہے مشہور تو ہو رہے ہیں اور اس ملک میں تو چخیں ہی مشہور ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ عبدالکوی آپ چخوں میں سے ایک مولوی عبدالکوی کو دیکھ لیں اور ناصر مدنی کو دیکھ لیں تو یہ کہ اہل علم لوگ ہیں یہ پھر popular ہیں عمام اگر ان کو چاہتی ہے تو اس کا مطلب چاہت تو یہاں کسی کی بھی ہو سکتی ہے فیم تو یہاں کسی کے بھی ہو سکتے ہیں مشہور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو میری نظر میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا فائدہ اگر دیکھیں تو حق خطیب کوئی جائے گا کیونکہ وہی popular ہو رہا ہے اچھا رہی بات دین کی تو اقرار الحسن ایسا کون سا دینی ایجنڈے لے کے گئے ہیں جس کی بنیاد پر آپ ہمیں کہیں کہ جناب وہ دین کے ایجنڈے کو لے کے جا رہے ہیں حق خطیب کا ایک آپ نے بتا دیا کہ وہ فراڈ کر رہے ہیں مزار پر آنے والے جو آنے والے جو ظاہرین ہیں اب ان پر بھی بات نہیں کریں گے زیادہ سے زیادہ آپ بات کریں گے اس کے ان کیلوں والے ڈم پر وہ تو پہلے دین سے اس نے فیک ثابت کر دیا اس نے ڈراما ثابت کر دیا جب اقرار الحسن نے وہی کام جو حق خطیب کرتا ہے وہی کام جب اقرار الحسن نے کر دیا تو ڈراما تو اس میں ثابت ہو گیا اب مزید ثابت کرنے کو کیا رہ گیا اگر بات آ رہی ہے جہدادوں کی آپ بتا دیں جن جن کے پاکستان میں جہدادیں ہیں تو اگر یہ باقی لوگوں کے پاس بھی جہدادوں کی تفصیلات لے کے جاتے ہو پھر ان کا حق خطیب کے پاس آنا سمجھ میں آتا ہے اگر نہیں تو پھر اگر یہ باقیوں کے پاس نہیں جاتے اور صرف حق خطیب کے پاس یہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کسی خاص نشانے کے طور پہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی پاورفل کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب کہ اللیگل کام کرتے ہیں وہ بھی جہدادوں کی بات یہ مطلب وہ کیلو ہالی بات تو غلط ثابت ہو گئی کیلو ہالی بات غلط ہو گئی وہ تو اقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر کے دکھا دیا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی اس سے آگے اب جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ حق خطیب میں بات پیسے کام سے آ رہے ہیں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں مقصد کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے میری نظر میں یہ ہے برنہ اگر ان کو یہی فراد ثابت کرنا وہ ایک ویڈیو سے ثابت ہو چکتا ہے اس سے زیادہ ویڈیو میں ممکنہ وہ اس کے بعد کسی اور کو بھی لیا ہے ناکامی یا کامیابی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی حق خطیب کی کامیابی ناکامی سے اس کا کوئی تعلق ہے دونوں ایک دوسرے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہیں میڈیا میں پاورفل ہے دوسرا عوام میں پاورفل ہے دونوں اپنے اپنے ہلکوں میں پاورفل ہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یعنی آپ کا یہ کہنا ہے یہ سب فضول ہے یہ سب فضول ہے یہ سب فضول ہے ریٹنگ ہو رہی ہے کاروبار ہو رہا منتقی انجام تک نہیں پہنچے گا یہ منتقی انجام بلکل بھی